حکومت تاجے برادری کے لیے انڈسٹریل پیکش کا اعلان کر دیا وزیراعظم عمراند خان کا کہنا ہے کہ جو پیکش آج دیا وہ انہیں آتے ہی دے دینا چاہیے تھا پرکشش مرات سے سرمایہ دار راہب ہوتے ہیں کاروبار کی آسانی کے لیے چھوٹے تاجروں کو سہولیات پر اہم کر رہے ہیں سنتی ترقی کے بغیر کوئی ملک خوشحال نہیں ہو سکتا آزاد خارجہ پولیسی کے لیے ملک کا اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ضروری ہے وہ لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے سب سے بڑی چیز کرنی چاہیے تھی یہ جو پیکش آج دیا ہے یہ مجھے آتے ساتھی یہ بزنس کمیونٹی کو پیکش دینا چاہیے تھے کبھی بھی ایک ملک منیفیکچرنگ بیس کے بغیر اور انڈسٹری کے بغیر وہ کبھی ایک عظیم ملک نہیں بان سکتا سمال اور میڈیم انڈسٹری کے لیے پولیسی لے کے آئے ہیں جس کے اندر ہم ان کی جو بھی ریگولیشنز ہیں وہ ہم گلوٹین کر رہے ہیں کم کر رہے ہیں ان کے اوپر جو چیکس ہیں وہ ختم کر رہے ہیں آسانی ہم پیدا کر رہے ہیں ان کے لیے آپ دیکھیں گے کہ ایز آف ڈوئنگ انڈیکس جب بھی اب پاکستان کا میجر ہوگا آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ پاکستان اب بڑی تیزی سے اوپر چلا جائے گا کیونکہ ہم نے بڑی چیزیں ختم کر دی ہیں ریگولیشنز جو کہ رکاوٹ بنی ہوئی تھی پولیسی جو ایک ملکی ہوتی ہے اس کے اوپر ایک آزاد اور خود مختار اور ایک غیرت مند فورن پولیسی کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ملک اپنے پیر پہ کھڑا ہو وزیراعظم سے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں صوبے کے انتظامی اور سیاسی امور پر باپشیت کی گئی وزیراعلا پنجاب نے ارکان پارلیمنٹ سے رابطوں بارے اعتماد میں لیا عوام کو ریلیف دینا ہی حکومت کا سب سے بڑا حدف ہے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا وزیراعظم جو کہ لاہور میں موجود ہیں وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے ان کی ملاقات ہوئی ہے صوبے کے انتظامی اور سیاسی امور پر اس ملاقات میں باتشیت کی گئی عوام کو ریلیف دینا ہی حکومت کا سب سے بڑا حدف ہے وزیراعظم نے ملاقات میں یہ گفتگو کی ہے بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ عوامی مارچ کی وجہ سے حکمران گھبرا گئے اب ان کا پتلی تماشا نہیں چلے گا یہ بھی کہا کہ آپ ڈر پوک نہیں تو اسمڈی توڑے اور میدان میں آ کر مقابلہ کریں عمران خان نے قوم سے خطاب میں میڈیا کی تنقید پر رونا شروع کر دیا یہ نیا نہیں مہنگا پاکستان ہے وہ موروں میں عوامی مارچ سے خطاب کر رہے تھے ملک سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم صاحب اپنا رونا شروع کر دیتا ہے کہ میڈیا مجھ پہ بہت تنقید کرتا ہے میرے ساتھ پر نانسافی کر رہا ہے جو جھوٹ کہنے کا مابل ہے جو پراباگانڈا کا ایکسپرٹ ہے جو پراباگانڈا کا بادشاہ ہے وہ تو تو خود ہو پاکستان کے عوام کو پتا ہے کہ دوڑ جھوٹا بھٹو سچا تھا دوڑ جھوٹے تھے بی بی سچ بول نہیں تھی اور دوڑ جھوٹے ہو صدر زرداری سچا کیا آپ دب پٹلی سے لڑنے کے لیے تیار ہو اگر آپ تیار ہو اگر آپ ہمارے ساتھ ہو تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی داکت آپ کا راستہ نہیں روکے گا اگر بزدل نہیں ہو اگر ڈر پوک نہیں ہو تو توڑو اپنا اسیمبلی مصطفی ہو جائے آئے آمنا زامنا ہو الیکشن میں مقابلہ ہو ہم دکھاتے ہو آپ کو کہ عوام کون کس کے ساتھ ہے عوام کس کے ساتھ ہے نہیں نہیں تو ہم آ رہے ہیں اسلامباد کی طرف بھر رہے ہیں جیب میں عدم اعتماد ساتھ لے کے جا رہے ہیں ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے خیرپور وزیر خارجہ شاہ مد کروشی مارچ کے شرقہ سے غطاب کر رہے ہیں اور ہمارا یہ پیغام نظریہ منشور نقص و لین لے کر خیرپور کے کھیتوں کھلیانوں میں کھلیاؤ اور جگاؤ سوتے ہوئے لوگوں کو جگاؤ ان کے حقوق ان کو بتاؤ یہ حقوق مارچ اس کی طرف تمہیں تعاوت دینے کے لیے آیا ہے اور کہتا ہے ملاول کہ میں حساب لینے آیا ہوں حساب لو حساب دو لو بھی سہی دو بھی سہی اب آپ نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے میں دیارت داری سے سمجھتا ہوں اگر پنجاب نے فیصلہ بدل دیا اگر خیبر پتو مخواہ نے فیصلہ بدل دیا اگر ازاب کشویر نے فیصلہ بدل دیا اگر گل گل بلکستان کی عوام نے فیصلہ بدل دیا فواد چودری نے کہا ہے کہ ہم نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں کہ یہ لانگ مارچ کے لیے باہر بھاگے یہ سارے ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں اوپوزیشن کی کتاب میں متحد رہنے کا کوئی صفہ نہیں اتحادیوں سے قریبی رابطے ہیں کاف لیگ اور امکیم کے رہنماوں سے جل ملاقات ہوگی وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے بغض معاویہ میں اگر کچھ لوگ یہ باتیں شروع کر دیں اور ہر وقت ایک پی ٹی آئی کے خلاف ایک تحریک شروع رکھی جائے اور ایک گفتگو رکھی جائے تو ان کی اپنی مرضی ہے یہ لوگ اپنے حسد میں خود ہی جل چل کے بلکل خاک ہو جائیں گے لاہیس کے ساتھ ہمارا رابطہ قریبی ہے انشاءاللہ ہماری پی ایم ایل کیوں سے بھی جل ملاقات ہوگی اور ایم کی ایم سے بھی جلد ملاقات جو ہے وہ ہوگی اس سے پہلے انشاءاللہ پی ایم ایل این کے کچھ دوستوں سے بھی رابطہ ہوا ہے پی پیس پارٹی کے کچھ دوستوں سے بھی رابطہ ہوا ہے جو تنگ ہیں اپنی لیڈرشپ سے اور ہمیں ایک پوری ابھی تک تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے ابھی تو یہ لانگ مارچ میں ہلکان ہو رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں یہ پہلے ہلکان ہو جائیں بھاگ دوڑ کر لیں پھر انشاءاللہ ان کو اور آپ نے دیکھا یہ کل بھی سو سنار کی ایک لوہار کی ہوتی ہے یہ تحریک میں بھی انشاءاللہ سو سنار کی اور ایک لوہار کی ہوتی ہے اپوزیشن کی جو کتاب ہے اس کے اندر صفہ ہی نہیں ہے یہ سارے جو ہیں ایک سمجھئے کہ دھوکہ دعی کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ ہیں پیفاقی وزیر مرآد سعید میڈیا سے گفتگو کر رکھیں آپ کو براہ راست اسلام آباد دیے چلیں گے ایک لہر آئی تھی جس کے بعد پوری دنیا مہنگائی کی لپیٹ میں آگئی کہ صدی کا سب سے بڑا کرائسس تھا لیکن آج پرامنسٹر عمران خان کی پوری دنیا میں مثال دی جاتی ہے کہ دنیا نے جو تینوں جو فرسٹ وے ہوتی سیکنڈ وے ہوتی اور ترڑ وے ہوتی اس میں اگر کسی نے سب سے بہتر پرفارم کیا تو وہ پاکستان تھا آج دنیا اس کی مثال دے رہی ہے آج اوبامہ کے جو ایکنامک ٹیم کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹریلینز آپ ڈالرز بچا سکتے تھے اگر پاکستان کی طرح ہم حکمت عملی اختیار کرتے آج دنیا اسی جو سمارٹ لاکڈاؤن کی کنسپٹ ہے اس کی اوپر آ رہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ تب بھی بڑی تنقیب کی گئی تھی تب بھی کہا گیا تھا کہ لاکڈاؤن 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 لیکن عمران خان نے کہا کہ ہم نے اپنی قوم کو نصب بیماری سے بلکہ بیروزگاری سے بھی بچانا ہے اور اللہ کا لاکڈاؤن شکر ہے کہ وہ ہی حکمت عملی یہاں پہ پارلیمنٹ میں کڑے ہو کے لوگ مودی کی مثال دیتے تھے کہ مودی کو دیکھے انڈیا بن کر دیا کروڑوں پھر بیروزگار ہو گئے معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا اور پوری دنیا جہاں پہ یہ کرونا کی وجہ سے اور مہنگائی کی نہر کی وجہ سے دنیا کے ایکانومی جہاں پہ مضبوط ایکانومی سکولیپس کر رہی تھی وہاں پہ پاکستان جو ہے ان کا جی ڈی پی کروڈ بھی آپ کے سامنے ہیں اور اس کے ساتھ یہ اقدامات جو پرامیسٹر امران خان نے وہ بھی سامنے ہیں اب جو سوال ہو رہے ہیں میں سب سے پہلے یہ فرزند زرداری سے سوال کرتا ہوں کہ اس وقت کراچی کو آپ نے کچھرے کا ڈھیر بنا دیا آپ کے تین نسلوں سے وہاں پہ حکومت ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ آپ نے سکولوں کی حالت مکمل تباہ ہسپتال مکمل تباہ سڑھ مکمل تباہ وہاں پہ پینشنرز کا جو بڑا سکینڈل وہ سامنے آیا وہ بھی وہاں پہ کروڑوں عربوں کے گندم جو ہے وہ چوہے کا جاتے اب وہ کون سے چوہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تر میں ہر سال پانچ سو چاڑھے پانچ سو بچے بھوک اور غربت کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں ان تمام چیزوں کا کوئی جواب نہیں دیا اپنے تین نسلوں سے حکومت میں رہنے کے بوجود کوئی جواب نہیں دیا کہ انہوں نے کراچی کے ساتھ اور سن کے ساتھ کیا کیا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں ہزاروں ڈکیٹی کے واقعات ہو گئے لوگوں کو گروہ کی دہلیس پہ لوٹا گیا وہاں پہ پولیس نے وردی میں موت بانٹ رہی تھی وہ پکڑے گئے جرائم پیشہ افراد اور اپنے کارکونان انہوں نے پولیس میں برتی کر دیئے یہ بھی نقاب ہو گیا کورٹ کے اندر جو ریپورٹ جمع ہوتی ہے اس میں کہا جاتا ہے تو غربت سب سے زیادہ مہنگائی سب سے زیادہ اسپطالوں سے دوائی اور ڈاٹر غائب سکولوں سے فرنیچر اور استاد غائب کچرا کنڈی بنا دیا تو گندم گوداموں سے غائب چھوکا گیا یہ آپ کی حالت ہے اور مجھے تو ترس آتا ہے ان کے اوپر اور ان کی حالت دیکھیں کہ جو سن حقوق مارچ کا آغاز ہوا ہے اس کی بعد فرزند زرداری پرچی چیئرمین کی بوکلارٹ میں مزید اضافہ ہوا ہے میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کی بلدیات انتخابات آ رہے ہیں اب یہ آپ کے سیکھنے کی دن ہے پہلے آپ یونین کونسل کا الیکشن لڑے اپنے آپ کو ثابت کرے پھر اس کے بعد آکے بڑوں سے سوال پوچھے اور موجودہ حکومت سے اگر آپ سوال پوچھنا ہے تو آپ کے والد تو ڈرون حملوں کے حوالے سے کہتے تھے کہ ان لوگوں کو اور مارو میں سنبھال دوں گا لیکن عمران خان کے دور میں کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوتا آپ کو امریکہ کہتا تھا کہ ڈو مور عمران خان کہتے ہیں کہ یہ عمران خان کی آرزاز خارجہ پولیسی ہے آج ڈیم بن رہے ہیں آگے بڑیں آپ کو بتائیں چودری پرویز الہی اور شہباز شریف کی ملاقات کا معاملہ تاخیر کا شکار ہو گیا شہباز شریف کی چودری برادران کو اپنے گھر عشائے کی دعوت کافلی کی قیادت شہباز شریف کی دعوت کا تحال فیصلہ نہ کر سکی چودری برادران نے دو روز میں کانفرمیشن کا وعدہ کیا تھا ذرا ایسا بتا رہے ہیں چودری پرویز الہی اور شہباز شریف کی ملاقات کا معاملہ جو کہ تاخیر کا شکار ہوتا جا رہا ہے دو روز بھی کانفرمیشن ہونی تھی لیکن ابھی تک کوئی کانفرمیشن کافلیگ کی جانب سے نہیں کی گئی ہے لیاقت انساری سے مزید بات کر لیتے ہیں لیاقت بتائیے گا یہ رابطہ ہوگا بھی یا نہیں آج کے سور کے حال یہ ہے کہ جب چودری برادران کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دی تھی اور بلکہ یہ کہا گیا تھا کہ چوری برادران اور چوری مونس لائی جو ہیں وہ لاتنی طور پر ان کے گھر تشریف لائیں اس وقت چوری برادران نے ان سے دو دو اس کا وقت مانگا تھا کہ وہ اگلے دو روز میں جو ہے جو ہے جو ہے اس تائم ٹیبل فائنل کر کے ان کو بتا دیں گے لیکن تاحال اس حوالے سے کوئی جو ہے وہ کنپرمیشن چوری برادران کی جانب پر نہیں کی گئی اس وجہ سے چلاش کی اور چوری برادران کی ملاقات جو ہے وہ تاخیر کا ایسے کہا رہا ہے مطلع کاف کی کیا رہا ہے جو کہ میاق وقت حکومتی تحاظروں سے رابط اور ملاقاتوں میں مصروف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ اور اسم کی دیدر جماعتیں بھی ان سے ملاقات کہہ رہی ہیں تو ایسے میں جو ہے ابھی چاہت مطلع کاف کی جانب سے وہ وجوہات کا تو علم نہیں ہو سکا وجوہات بھی نہیں بتائی گئی ہیں بہت شکریہ آپ کا لیاقت انساری چودری شجاعت اور امیر جماعت اسلامی سے راج اللہ کی ملاقات کیوں درونی کہانی کیا آپ چودری پرویز الہی کو پنجاب کے وزیر اعلی کی شہروانی پہنا رکھی ہیں معاملہ تیہ ہے تو شہروانی تیار کرنے میں کون سا وقت لگتا ہے یہ کہا گیا چودری شجاعت کی جانب سے مزید کہا کہ پیٹی آئر مسلم لگنون دونوں نے ہی چاہتے پرویز الہی وزیر اعلی بنے دونوں کو خدشہ ہے جو لوگ ان جماعتوں میں گئے ہیں وہ واپس کاف لیگ میں نہ آ جائیں آگے بڑے آپ کو بتائیں اسلام آباد ہائی کورٹ پیکا ترمیمی آرڈیننس کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی چیف جسٹس اثر من اللہ نے کہا کہ حد تک عزت کا قانون پیکا سے الگ بھی موجود ہے وزیراعظم نے کل جو تقریر کی اس سے ایسا لگتا ہے وزیراعظم کی کسی نے درست موفنت نہیں کی اسلام آباد ہائی کورٹ پیکا ترمیمی آرڈیننس کے خلاف درخواست کی سماعت اٹورنی جنرل کو نوٹس جاری درخواست کو پیکا ترمیمی آرڈیننس کے خلاف دیگر درخواستوں کے ساتھ یکجا کرنے کا حکم اور ہائی کورٹ بار کے سابق صدر کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس اثر من اللہ نے کہا کہ یہاں تو قانون نافذ ہی ناکدین کے خلاف کیا جاتا ہے حتی کہ عزت کا قانون پیکا سے الگ بھی موجود ہے وزیراعظم نے کل جو تقریر کی لگتا ہے انہیں کسی نے صحیح طور پر نہیں بتایا درخواست گزار کے وکیل نے اپنے دلائل میں کہا کہ ایف آئیے کے پاس اختیار نہیں کہ وہ دو پرائیوٹ پارٹیز کے درمیان مسئلے کو دیکھے ایف آئیے صرف وہ کیسز دیکھ سکتا ہے جن کا وفاقی حکومت سے تعلق ہو چیف جسٹس اسلام واد ہائی کورٹ نے کہا کہ ایف آئیے یقینی بنائے کہ ایس او پیز کے خلاف کوئی کاروائی نہ ہو عدالت نے اٹورنی جنرل کو نوٹس جاری کرتے ہوئے مزید سماعت دس مارچ تک ملتوی کر دی